یعنی کہیں آسٹریلیا کی کرکٹ کے بات ہونی چاہیئی تھی جے ٹین پاکستان آگیا ہے تیارہ وہ ہونی چاہیئی تھی اور بہت سی باتیں ہیں لیکن اب اس کو بقاعدہ انڈیا سے ٹیک کر کے ان کے جو بارٹس ہیں اس باکر ٹیک کر کے آسٹریلی ٹیم کو ساتھ جوڑ رہے ہیں یعنی ان کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا ہو گیا 56 پاکستانی 56 انسان 56 انسان ان کو باروت کا ڈھیر میں راکھ بنا کر رکھ دیا ہے اب آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ آئی ہوئی ہے پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور وہ میچ کھیل رہے ہیں راول پنڈی میں جو چل رہا ہے اور اب یہ جو چیزیں ہیں اس پوزیشن میں لاسٹم آپ کو یاد ہے کہ نیوزیلینڈ کی چیم جو چلی گئی اور وہ چلی گئی اور انہوں نے کہا جی کہ تھریٹس مل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا اور اگر پریزیڈنچل پروٹوکول اسلامباد میں مل رہے ہیں اور دو گھنٹے دوسری سے ڈملہ ہو جائے تو پھر تو معاملات اور زیادہ گمبیر ہو جاتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہمارا پڑوسی ملک دیشتگرد پاکستان اگر وہاں ایک سوئی بھی گر جاتی ہے تو اس کا جمعہ دار بھی موڈی بھارت اور آر اچھے ہوتا ہے اور ایک راہ اور یہاں تو پاکستان میں اتنا بڑا بم بلاسٹ ہو گیا تو اس کے لیے تو بھارت کو بلیم آئے گا آئے گا یہ آپ تیار ہیں نا اس چیچ کے لیے کہ یہ بھارت کی ساجی سے ان گہری اور جٹل باتوں کو سمجھنے کے لیے پارک میڈیا کے کچھ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا بھائی ملے گا آپ کو آگے میں یعنی کہیں آسٹریلیا کی کرکٹ کے بات ہونی چاہیی تھی جے ٹین پاکستان آ گیا ہے تیارہ وہ ہونی چاہیی تھی اور بہت سی باتیں ہیں لیکن اب اس کو بقاعدہ انڈیا سے ٹیک کر کے ان کو جو بارٹس ہیں اس باقے ٹیک کر کے آسٹریلی ٹیم کو ساتھ جوڑ رہے ہیں یعنی ان کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا ہو گیا تو یہ ایک عجیب ایسے لگتا ہے کہ جہاں ہم بہتر کی طرف امن خوشحالی کی طرف ترقی کی طرف جانے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بڑی دہشتگردی کی باردات ہو جاتی ہے اسامہ صاحب بڑا افسوسنات واقعہ ہے پاکستان میں امن جو تھا وہ ریسٹور ہو چکا تھا پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن رہا تھا پاکستان میں بڑی کامیابی سے پی ایس ایل کا انعقاد کیا گیا اس کے بعد اسٹریلیا ٹیم جو تھی وہ پاکستان آئی راول پنڈی میں پہلا ٹیس میں جو ہے اس کا آج پہلا روز تھا اور آپ دیکھیں کہ ساری دنیا ساری دنیا میں جہاں بھی کرکٹ لبنگ کنٹریز ہیں جہاں بھی کرکٹ کے پینز ہیں وہ بڑے خوش تھے کہ پاکستان میں الٹی میٹلی کرکٹ ریسٹور ہو رہی ہے پاکستان میں رون کے بحال ہو رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کونسا دشمن ہے جس کو پاکستان کی خوشیاں جو ہیں بلکل وہ کسی طور پر قبول نہیں ہیں وہ ملک جس کے جاسوس یہاں سے پکڑے گئے سرونگ آرمی کے کرنل یہاں سے پکڑے گئے جو افغانستان اور ایران کا بورڈر استعمال کرتا رہا ماضی میں بھی اس تاکہ انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں تو اس کو بلکل کسی طور پر یہ گوارہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک مطبع پھر ایک سٹرونگ ملک بن کے کھڑا ہو تو انہوں نے اپنی ایک مطبع پھر دشتگدی کی وعدتیں شروع کی ہیں پہلے تے دشتگرد پاکستانی میڈیا والے پاکستانی پولٹکس والے سارے یہ بولا کہتے تھے کہ بھارت آفگارستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دشتگردی کر رہا ہے ہوا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے ان کو فنڈنگ کر رہا ہے ان کو support کر رہا ہے بھارت کو بھی نکلے وہاں سے قرب ایک سال سے اوپر ہو گیا آپ کون کر رہا ہے آپ کون کر رہا ہے اور یہ جتنے بھی دھماکے ہو رہے ہیں آپ کے سیاں مجیدوں میں کیوں ہو رہے ہیں اگر کوئی بھی پاکستانی یا جو بھی اسلام کا جانگار ہو تو وہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے اب آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ آئی ہوئی ہے پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور وہ میچ کھیل رہے ہیں راول پنڈی میں چل رہا ہے اور اب یہ جو چیزیں ہیں اس اس پوزیشن میں لاسٹم آپ کو یاد ہے کہ نیوزیلینڈ کی چیم جو چلی گئی اور وہ چلی گئی اور انہوں نے کہا جی مجیدوں کے تھریٹس مل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ابھی آسٹریلین ٹیم کے پاکستان موجودگی میں اور یہ دو تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے پشاور سویسائٹ حملہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے ہار یہاں میں تو حالات بڑے برے ہیں مطلب میرے میرے دوست مجھے کو بتا رہے تھے کہ سرینہ آٹل اسلامباد میں آپ جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے اور اگر پریزیڈنسل پروٹوکول اسلامباد میں ملے رہے اور دو گھنٹے دور سویسائٹ حملہ ہو جائے تو پھر تو معاملات اور زیادہ گھمبیر ہو جاتے جتنا مرضی ہمارے سیاستدان مذہبی لیکچر دے لیں اور جتنی مرضی افغانستان سے محبت کر لیں جتنے مرضی مولوی ہو جائیں آپ ان دہشتگردوں کے ہاتھوں نہیں بچ سکتے عمران خان صاحب اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں جی کہ میں اپنی میری جو قوم ہے وہ بیرار روی کی شکار ہے ان کو سیکس کرائم لے کے بیٹھ گئے ہیں ان کے اندر آنسٹی نہیں ہے فلان یہ ڈمکان نہیں ہے ہمیں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری دہشتگردوں سے جان چھوٹ رہے ہیں ابھی آج جو یہ دھماکہ ہوئے ہیں ایک شیعہ موسک میں پشاور میں اور یہ ذاری بات ہے تقریباً پچاس ساٹھ ساٹھ ایک لوگوں کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں اور انہوں نے پشاور میں عمران خان صاحب جہاں پہ رول کرتے ہیں اس کے کیپٹل میں بیٹھ کے یہ دھماکہ کیا ہے کچھ دن پہلے انہوں نے کوئٹہ میں کیا تھا انہوں نے بلوچستان میں کیے تھے ہمارا دھیان ہے روس امریکہ اور چین پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا اور ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا اور ہے مشاہ سے وہی طریقہ کار ہے کہ مساجد کو سکولوں کو ان کو ان کو ٹارگٹ کیا جائے سوف ٹارگٹس ہیں یہاں پہ دھماکے کیے جائے بیچاری نمازی جو گھر سے نماز پڑھنے گئے ان کو مارا گیا ان بیچاروں کا کیا قصود تھا کہ کسی کو تو کچھ پتہ بھی نہیں پہلے اپنے گھر میں تو دیکھ لیں آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے جب ہمیں اپنے گھر کی پراپر سمجھ لگے گی تو پھر روس چین امریکہ کو بھی دیکھ لیں اور پاکستان میں ایک ہسٹری ہے مائنورٹیز کو مارے جانے کی اور ہمیشہ کبھی وہ بلوچستان میں ہوتی تھی اور پشاور میں ہوتی تھی ابھی یہ جو پشاور میں ہوا ہے ایک تو ہمارے آپ کو پتہ فینس بھی لگ گئی ہوئی ہے ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہیں افغانستان سے اس طرح وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں آ رہی جس طرح ماضی میں آیا کرتی تھی ہمیں پتہ کہ افغانستان وہ ہم نے اپنا جو قلعہ مضبوط کیا ہوا ہے لیکن پھر یہ اندر کون ہو رہا ہے کیا یہ اسلامی سٹیٹ آف اسلامی سٹیٹ آئی ایس کے پی ہے یہ ٹی ٹی پی ہے تو تب بھی پتہ چلے یہ اگر القاعدہ ہے تو تب بھی پتہ چلے لیکن یہ پتہ تو چلے کہ یہ کون افغانستان میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ مار رہے اور ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے بری اس مسئلے کو جڑ سے کیسے کھاڑنا ہے اور پوشٹ افغانستان اب کس پہ الزام لگانا ہے پہلے تو ہم انڈیا پہ جو رہے تھے انڈیا پہ الزام لگانتے تھے اب یہ تھوڑا سب کنکریٹ بات ہونی چاہیے باتیں صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو ایسے ہو گیا اب دنیا میں کا بھی سویش آدم لے ہوتے ہیں مجھے بتائیں کہاں ہوتے ہیں کیا انڈیا میں ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں سری لنکا میں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں یہ آفغانستان ابھی افغانستان مجھے نہیں ہو رہے ایک پاکستانی رہ گیا جہاں پہ یہ صرف سویس ایڈم لے ہو رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹیک آور نہیں ہم نے ان چیزوں کو آور کم نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں ہم نے اپنا دھیانہ اور طرف کیا ہوا ہے لیکن ہم یہ سمجھ نہیں دینا چاہتے کیونکہ طالبان تو ہمارے چاہتے ہیں طالبان تو جس کو جو مرضی پناہ دے دیں ہم دونے کچھ بھی نہیں کہیں گے اگر طالبان کو ہم نے ٹیک آن نہ کیا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے طالبان کو ٹیک آن نہ کیا تو یہ تو ہمارے جسے کہتا ہے سر کے بالوں کو آئیں گے کے اندر تین چار اس کے پہلو ہیں کہ ایک طرف تو سٹیلین کرکٹ ٹیم پاکستان میں ہے اور وہ پریکٹس کر رہی ہے اس کو اس طرح کی باتیں باہر کے میڈیا میں لگانے کے لیے کہ دھماکہ ہوا اور اتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں جانوں سے گئے اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے اور اتنا آسانی سے ٹارگٹ جو ہے کیا گیا ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ روز آپ نے جو نیول ایک ساب میرین کو بھگایا پاکستان کی ویہریہ نے اس حوالے سے پوری دنیا میں بات گئی اور بڑی جگہ سائی ہوئی بھارت کی کہ وہ اگر آپریشن کرتا ہے اس طرح کا تو وہ ہمیشہ انٹرسپٹ ہوتا ہے اور اس کو پاکستان کی فورس جو ہیں وہ وہاں سے بھگا دیتی ہیں میں اپنے انوباؤ سے بول سکتا ہوں اگر کوئی بھی چیز پاکستان کے ایڈیا میں چلی جاتی ہے کوئی بھی وائی وائن چلا جائے یا کوئی بھی پنڈو بھی چلی جائے تو پاکستانی سب سے پہلے اس کو اڑائیں گے اور یہ دکھانے کی کوشش کریں گے پوری دنیا کو بھارت نے گسپیٹ کی اور ہم نے اس کو اڑا دیا تمہاری جھوٹ کی کھیتی تمہارے پاکستان میں بیچو ہمارے ہندوستان میں بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہندوستانی لوگوں کو اکل ہے وہ بھیجر سے کام لیتے ہیں ان کے بدھی کی ساتھ میں ویویک بھی دیا ہے ہمارے رام جی نے آپ کے بھائی کا اسٹاگرام ہے لنک ڈسکرپشن میں ایک سم مرین وامی مار دو آپ جا کے فالو والی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈیا سیلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام